قدیر بارد صاحب کو ابھی آپ نے سبات فروایا ہے ایک اعلان سننے آپ سلانہ عظمت والدین کانفرنس مسجد بردار حبیب محلہ شاہ تکیہ دنگا دینگا شریف خصوصی بیان علامہ غازی محمد صاکف شکیل جلالی صاحب صدارت پیر سید بدسر شیعر شاہدی قبلہ اور اس علاقے کے معروف سناخن حضرات شرکت کریں گے بانی محفل علیتہ جلالی صاحب یکم دسمبر بروز جمعہ نبازی شاہ کے بعد مسجد بردار حبیب محلہ شاہ تکیہ دینگا شامی نگرامی ہم نے پرورام کو تھوڑا سا اس لیے لمبا کیا اگر کسی کے دین میں اور بات نہیں چلی جائے کیونکہ لنگر گرمہ گرم تیار ہو رہے ہیں تیاری ہو رہے ہیں صدارتی خطوے کے بعد ہم صرف فرض نماز باجمات ادا کریں گے باقی نماز آپ نے گھر جا کے ادا کیجئے گا میں کوئی گل بری تھی نہیں کر دی تھی میں کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز پڑھا آکے قرآن دازی کر آکے دولے لنگر دے والے کر آگے ہیں یہ نہ بھی پکھن پڑھے تھے نماز بھی نہیں ہوتی ہے یہ بھی شریعت ہے مہار چیز نہ مجھنا لیکن کیونکہ جنہیں کیمرے آتے بیٹھے ہیں نا جنہیں اللہ دے ہوکم نا مجھے راتوں نے یہ سجدہ ساڑے ویچھے نفتہ چینیاں کر دے میں شاہ جی نہ مشروع کر دے مگر شاہ جی پہلے فرض نماز باجمات ہو جائے اس تو بات پھر قرآن دازی ہوئے پھر لنگر شیف ہوئے صدارتی خطوے کے لیے گلے گلشن علی فقر و سعداد آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید مدسر شریف شاہ جی کی بلا ترمزی چشتی سے آلوی دامت برکاتم قدسیہ زیبے سے زیادہ آستان آلیا چکسکندر شیف شاہ جی اگر گدارش ہے کہ وہ صدارتی خطوے صدارتی خطوے مطلب دیتا ہمیں دے دیکھنے کنہ کا ٹاہی مدہ ہے ایک نعرہ لاؤ نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں کبلا شاہ جی اگر گدارش کرنگا بیٹا کو سینڈ دے دے مائک دے دے حق پروڈکشن اور سٹارز پروڈکشن دا آج بڑا کمبینیشن ہے آپسچ ماشاءاللہ کمال ہاں جا سٹارز والے ہیں دا بھی اور حق مووی آلے ہیں دا حق پروڈکشن گجرات اور سٹارز پروڈکشن سڑی کھاری سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعنالی کا اصحابی کا یا سیدی حبیب اللہ ماشاءاللہ سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ میں آخر تے ہور صدارتی خطبہ کوئی نہیں بس شکریہ دا کرن وقت تے پڑے سامنے حاضر ہویاں سب تو پہلے ساداتِ کرام علمائی کرام تمام مہمانہ دا بالخصوص چودری محمد اشرف شیر اور انہ دی پوری ٹیم دی طرفوں تمام ساداتِ کرام علمائی کرام دا شکریہ دا کرنا اور آپ تمام احباب دا بھی جتو جتو تسی چل کے تشریف لیایو ایک میں گزارش کر دیا محبوب کی میں فل کو محبوب سجاتے ہیں اور ایک گلے یہ بھی یاد رہا ہلوو تسی میں قسم پائی تے اون قسم میں تواڑی تروڑ کے چھڑنی یہ دنا چکھ تواڑی قسم نہیں ٹوٹنی تواڑی جان نہیں چھوٹنی تسی میں بولنا ہے تا میں بھی بولنا ہے تا پھر تواڑی جان چھوٹنی کیونکہ صرف لنگر کھان دنی ناس اسی آئے ایوی لنگر ہے بولنا لگی ایوی لنگر یہ حضور دا میلاد یہ ایوی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں سبحانہ جملہ آ گیا میں کہہ دیا میرے کو ریا نہیں جا رہا کیونکہ حق بات زبان تے آ جاندی ہے تے حق ہی نکل دی ہے کیونکہ چلوی حق پروڈیکشن ریا ہے تے سٹار پروڈیکشن تے ذریعے پوری دنیا بیکھ رہی ہے آتے ہیں وہی جن کو تھوڑا جا بولنا پہوے گا جے جلدی جان چھوڑا نہیں جا تھوڑا جا بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں کوئی اتھے تکڑ میں آئے نے کوئی بیکھڑ آئے نے وہ کس طرح دا سسٹم ہے کیا ہے کیا ہوئے گا تکڑیاں تھے جناب حد کر دیتی تھی نا جناب میں جملہ آ گیا کر دیا اے آخری محفل ہے میں کہہ اے تیری محفل نہیں تیرے باپ دی محفل نہیں اے حضور دا میلاد ہے تیرے وڈیرے نہیں ڈاک سکے تو کے شہب ہیں وڈیرے نہیں ڈاک سکے حضور دا میلاد تو کے شہب ہیں نہیں سمجھ آئی میرے خیال ہے چلا میڈم سمجھا دینا اے جیلم اے ساڑے سرائی دے نال اے ہو جی یہ جوٹھاں بڑیاں آئیاں نے پر حضور دا میلاد بھی نہیں رکیا تو انہوں آئیے بھی سمجھ نہیں آئی اچھا تھوڑا جو اور سمجھ کر دینا اے سرائی دے نال بلکل جیلم ہے اے ہو جے کمینے بڑے آئینے پر حضور دا میلاد بھی نہیں رکیا تجیر آئے کہن دا حضور دا میلاد نہ رکیاں نہ رکنے قیامت تک وہ محبت نہ ایک باری آج جاں کہ محبت نہ کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میں چکر میری نظر جا رہی ہے نا تقریبا بندیاں نے آج چاہے ہیں کچھ بندے ہیں سلیکٹیڈ بندے ہیں یہ نایے تک بھی آت نہیں چکے میرے واسطے نہیں چکنے حضور دا میلاد واسطے چکنے تے ہون چکنے ہی پہنے نہاں génie دبان کھولنے ہی پہنی ہے حوال دا رہی ہوا ہے ہمیں جس نیت نال وی آئے ہو جو دنوی آئے ہو ہے کوئی منو بیکھر enam ہے کوئی سبجان آیا ہونے کوئی نیدمی صاحب نوی خواهی خواہی 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 سے کوئی چودری اسئل شیر خواہد خواہی 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 خواہم کہ کر دنے پہ آج چکنے پہ طرحちتے نہیں کوئی ہیں اگلے سال باستے چار ٹکتہ اندھا اعلان ہو گیا اگلے سال باستے چار ٹکتہ اندھا اعلان ہو گیا اے سوری کے اندھا اے سٹیج نو چھٹو نا اے بھی تو بولن نا اگلے اے سال کی ہے چار پیکج چار پیکج ہے تے انشاءاللہ اللہ میرے نے چاہیے نا تے اگلے سال چار پیکج ہو جانے ہیں انشاءاللہ ہو جانے ہیں کیونکہ میں پہلے کہہ چکیا چلو پھر آلہ حضرت زبانی کہا دیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمت تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا کہیں مٹا نہ لے آئے آپ مٹ گئے نہیں انہوں نے نام نشان مٹ گئے نہیں لیکن حضورتہ میلات آج بھی ہو رہے ہیں کل بھی ہوئے گا اور قیامت تک حضورتہ میلات ہندہ روے گا میں خراج تحسین پیش کروں گا آخر تھے چودری محمد اشرف شہر اور انہ دی پوری ٹیم نو چودری بنارہ صاحب میں نہ تھے بیٹھے ہیں میرے زین جی گالا ہی ہے کہ میں نہ کسی رہا مشورہ کیتا تھا نہ کوئی میں انہوں نے کار دین لگا اگو پتہ نہیں اللہ جانے یا بندے جانے جنہا کرن لگا میں نہ کیا رضی صاحبہ کی اعلان کیتا ہے چوہ سخی صاحب نے امرے دے پیکجز اعلان کیتا سی میرے باستے تو چوہی بنارہ صاحب نے بھی تیاری ہے انہوں نے جانے ہیں تو میرا دلہ چودری اشرف صاحب نے انہار لیا جلی ہے کافلا سہارا پورا کر کے دور چلیے بہت اچھے بھئی بہت اچھے آہ سارے کٹھے چلیے پتہ لگے اتھا بھی کٹھے حضور دی بارگاچ بھی کٹھے آہ جی تو پھر چاسہ آ جانے ہیں پھر مزہ آ جانے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا میں آخر تھے نا تمام مہمانہ دا شکریہ ادا کر دیا ہویا جناب اگلے سار انشاءاللہ ایک ٹکٹ چودری محمد اشرف شیر ایک ٹکٹ چودری محمد ارشد شیر ایک ٹکٹ چودری سخی محمد اور ایک ٹکٹ محمد حادی بلد شوکت علی حیڈ کوکرا اور بشیر احمد فوجی بشیر احمد انہوں نے اگلے سار واسطے تری ازار دا اعلان کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان حدیث کا وشنہ اپنی بارکات اندر قبول فرمائے آمین کرنا پاکے گا میں بلکنوں کھڑا ہوں لگا تو بات سننی تو آڈی تو پھر تو آڈی جان چھٹنی اس تو بات اسی ایک پروگرام نہ ہے کہ نماز پڑھئے نماز پڑھ کے درود و سلام پڑھیں گے درود و سلام پڑھ کے پھر اس تو بات دعا ہوئے گی دعا تو بات پھر انشاءاللہ العزیز جڑا ہے اور قرآن دازی ہو دے گی کیونکہ جس لئے قرآن دازی ہو گئی نہ کسے نماز پڑھ نہیں ہیں نہ کسے دعا پڑھ نہیں ہیں نہ کسے درود و سلام پڑھیں ہیں اس وعہ سے لو جی میں جناب اون چھڑی ازمان خیر اچھا پھر ٹھیک ہے اے چھڑو ہاں جی چھڑو ہاں جو آت کٹو بار جیڑا حاضر بیٹھا ہے پہمیں کم بیٹھے ہے تو پہمیں کھڑا ہے آت کٹو بار پر ایک گل یاد رکھے ہو جی دے ہاتھ حضور دے نارے دو کیمتی نے اپنے ہاتھ کور رکھے سانو دے اتھان دی ضرورت بھی نہیں جی دے زبان حضور دے ذکر دو پیاری ہے وہ اپنی زبان اپنے کور رکھے سانو او دی زبان دی بھی ضرورت نہیں پر میں ایک گل کہا دیا ایس زبان نو کی کرنا جیڑی زبان حضور دے ذکر ہی جناب بولے ایسی زبان نو بندہ کٹ کے وڑ کے کٹیاں کے پا دے جیڑی چوراں تھے کٹیاں تھے تو بولے لیکن حضور دے ذکر ہی جناب بولے ایسی ہاتھ کھڑے کرو پتہ لگے ٹوڑا کڑے کڑے ہاتھ رو سارے کیمرہ بیکھ رہے جناب پوری دنیا بیکھ رہی ہے کڑنے کڑے ہاتھ تھلے رکھے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں میرے واسطے نہیں کسے چکڑا میرے واسطے نہیں چکڑے حضور دہ نارہ لان لگا حضور بہتے نہیں کسے ماں میں چاہ چے نارہ مارنا ہے نہ ہی کچھ سیاسی نارہ مارنا ہے حضور دہ نارہ مارنا لگا جی دے ہاتھ حضور تو پیہرے نے وہ اپنے ہاتھ تھلے رکھے اپنے زبانہ نو اپنے کول رکھے سانو ہوتی ضرورت بھی نہیں سانو ہوتی نہ ہوتی ضرورت ہے نہ ہوتی ضرورت ہے نہ ہوتی زبانہ دی جنہ دے ہاتھ ہے سلامت نے جے بانچکڑ دو بار میرے بڑی نظر بڑی تیزی میں ہونے نالہ لینے دے بہ کے بہ کے بہ کے اپنے ہاتھ باہر کٹ کے زرہ پتہ لگے نارہ اتکبیر اللہ میں ستے ہی دے بھی بیک رہے ہیں جی دے ہاتھ حضور دی عزت توں قربان ہونوا سے تیار نہیں ہو اپنے ہاتھ دور رکھے ماشاءاللہ ستار پر اڈکشن آلے بھی چک دیتے رجوی سونڈ آلے بھی چک دیتے ہاتھ پر اڈکشن آلے بھی چک دیتے ریک ہونگے ہیں رہا سی گئیں آسی بھی چک لے گئے نارہ اتکبیر اللہ جتنی کو باز ہے جتنے کو بندے نے اتنی آواز دیں نارہ اتکبیر نارہ اتکبیر نہیں نارہ اتکبیر نہیں ہے یہ بالکل باز تھوڑی ہے ایدر ہوں میں چلو ایدر ویہدہ نہیں شارہ کر دینا ایدر کو ایک دو تین چار چار کو بندے ہیں نہیں Harris رہی نارہ اتکبیر نارہ اتکبیر نارہی رساله نارہИ رساله نارہی نارہی یوڑ جڑیانی آلہ نارہ تاجدارِ ختمِ نبوفہ میں سرائنہ پاروال آفتارک صاحبہ ہینے تھی انہوں نے کہا لعنہ لوائے سی تو میں ترتیب دسی سی تاجدارِ ختمِ نبوفہ پہلی باری زندہ بار زندہ بار جسے تیسری باری زندہ بار آنے نا اے جیڑا شامیانہ لگے نا اینجی کو ریال لے پتہ لگے ٹوڑی بار نکلی تاجدارِ ختمِ نبوفہ پہلی ترتیب خراب ہوگی ایک باری بار زندہ بار دو جی باری پھر زندہ بار جسے تیسری باری زندہ بار آنے ہوتے ہیں اے پتہ لگے زندہ بار آنے کے ہیں تاجدارِ ختمِ نبوفہ تاجدارِ ختمِ نبوفہ تاجدارِ ختمِ نبوفہ